گلوٹون سارے وقت فاکس کے ڈیڈ باری ہاتھ میں لے کے روتا رہتا اور کسی کی بات بھی نہیں سن رہا تھا تو پھر یلی اس سے بات کرنے گیا لیکن گلوٹون اس سے بھی روتا ہوا کہتا ہے کہ پلیز اسے مجھ سے دور مت لے جاؤ یلی گلوٹون کو فاکس کے بارے میں بتانے لگا کہ وہ انسانی دنیا میں اپنی جان بچانے کے لیے آیا تھا وہ یہاں تیانشوان سیکٹ میں اپنی پہچان چھپا کر پورے سو سالوں تک رہا وہ ہمیشہ ایسا دکھاتا کہ وہ بہت ہی آل سی ہے اسے موت سے خطرے سے درد ہونے سے ڈر لگتا ہے لیکن جب بھی مجھے کوئی بھی پرابلم ہوتی وہ ہمیشہ میری مدد کرنے آتا وہ میرا سب سے بہدر اور بیس فرینڈ ہے وہ اس طرح سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا تو ہمیں بھی اس کی طرح ہی کرنا چاہیے ابھی ہمیں اس کا بدلہ لینا باقی ہے اس نے جو سیکریفائز دیا ہے وہ ہمیں ایسے ہی آنسو بہا کے اور ڈپریشن میں رہ کی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے ہمیں ہیون اور اس کے بھائی کو ختم کرنا ہی ہوگا نہیں تو وہ دونوں مل کے اس پوری دنیا کو ختم کر دیں گے تو پھر گلوٹون سمجھ گیا اس نے فاکس کی باڈی کو واپس رکھ دیا اور کہا کہ لیٹر فاکس پہلے میں تمہارا بدلہ لوں گا اس کے بعد میں تمہارے پاس واپس آؤں گا پھر اس کے بعد سائین گیتا ہے کہ ہمیں اب سبق مل چکا ہے ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے ہم نے ہیون کو ہرا دیا ہے لیکن ہمارا دشمن بہت زیادہ پاورفل ہے اس لڑائی میں آلی کی جیت ہوئی حالانکہ اسے بہت بڑا لاؤس بھی ہوا ڈسینٹ سیریسلی انجٹ ہو گیا اور لیٹر فاکس مارا گیا اور کافی سارے دوسرے لوگوں کی بھی موت ہوئی ہے فادر اور آجین وہ دونوں پکڑے گئے تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں آکیلا وہاں پہ جاؤں گا اور میرے بدلے وہ دونوں واپس آ جائیں گے لیکن تورن تھی سبھی لوگ اس آئیڈیا کو منا کر دیتے ہیں کہ دشمن جو چاہتا ہے ہم ویسا کیوں کریں گے سیدھا ہم اس کے جال میں کیوں فسیں گے سانگیان کہتا ہے میں نے اس بارے میں بھی سوچا تھا لیکن لڑائی کے وقت ہمارا دشمن ایسے ہی جلدی جلدی میں واپس کیوں چلا گیا اس کا تو ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑے وقت کے لیے ہی فائٹ کر سکتا تھا تو ابھی وہ کمزور ہوگا اسے ریکوور ہونے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے تو اس طرح سے اس وقت حملہ کرنا صحیح رہے گا وہ لوگ مجھے چاہتے ہیں تو اس کا مطلب کی میں دشمن کے گھر میں اندر تک جا سکتا ہوں جیو جین کے سول کا صرف چھوٹا سانش بچا ہے اور آج ہی ابھی بہت چھوٹا ہے وہ دونوں اس کا ٹارچر نہیں سہین کر پائیں گے تو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے ہمیں کچھ تو کرنا ہی ہوگا وہ یہ لیے سے پوچھتا ہے کہ تمہیں یہ پلان کیسا لگا یہ لیے سوچتا ہے کہ آئین کا وہاں پہ اکیلے جانا بہت ہی ڈینجرس ہے لیکن اس کی بات صحیح بھی ہے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور وہ کہتا ہے پلان اچھا ہے اب دونوں سائٹ سٹرینٹھ کے مقابلے میں ایکوال ہے تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ کس کی جیت ہوگی اور کس کی ہار ہمیں سب کچھ بہت ہی کیارفول رہ کے کرنے کی ضرورت ہے دوسری اور ہیون نے جیو جن کی سول کو اس لیمپ میں رکھا تھا تک کہ اس کا سول ایسے ہی گائب نہ ہو جائے جب اسے ہونش آیا تب ہیون اسے پوچھتا ہے کہ بتاؤ مجھے روانس کے شروعات کی بارے میں تمہیں کیا پتا ہے مطلب کی جو کھنڈر بن چکا پراشن قلعہ ہے اس کے اندر کی سیکریٹس بتاؤ مجھے تم جیو جن بہت ہی چین کی نیند لے کے اٹھا ہو ویسے اوباس ہی لیتا ہے اور پوچھ رہے کہ اوہ تم اپی زندہ ہو ابھی میں بہت ہی کمزور ہوں اور مجھے ریکوور ہونے میں بہت زیادہ دے لگے گی اور جب میں ریکوور ہو جاؤں گا تب مجھے پاس کی ساری باتیں یاد آ جائے گی ہیون گسے سے کہتا ہے بکواس بند کرو تم ریکوور ہو چکے ہو میں نے بہت انتظار کیا اور یہاں تک تمہیں یہ سول بینڈنگ لیمپ بھی دے دیا جیو جن ہستا ہے تو ہیون اور زیادہ گصہ ہو گیا اور کہتا ہے کہ تم ہس کیوں رہے ہو